موسیقی سامپردائک بنماد کے خلاف بولنے سے میرے خلاف اگر مقدمہ دیار ایک نہ ایک لاکھ ہو جائیں تو مجھے چنتہ نہیں ہے دگگی کی بات میں آپ کو دم نظر آ سکتا ہے لیکن کیا ان کی پارٹی کانگریس کو آتا ہے خارگون دنگے کے بعد گھرے دگگی کو لے کر آج سب سے بڑا سوال یہی ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس مسئلے پر بھی کانگریس کی دویدھا ساپ نظر آ رہی ہے بھلے ہی اب دگوڑی سنگھ کچھ بھی کہیں کتنی بھی صفائی دیں کتنے بھی سوال اٹھائیں لیکن بی جے پی اس مددے کو اپنے ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتی ظاہر ہے کہ بی جے پی کو گھرنے کی چکر میں کانگریس نے خود کے پیر پر کلہاڑی مار لی ایسے میں بی جے پی اب فرنٹ فوٹ پر ہے بی جے پی دگوڑی سنگھ پر ماحول خراب کرنے کا آروپ لگا رہی ہے چکسہ شکشہ منتری وشواس سارنگ نے دگوڑی سنگھ کا ٹوٹر ایکاؤنٹ بلوگ کرنے کی مہیم شروع کی ہے بشواس سارنگ نے ٹوٹر کو پتر لکھ کر ایکاؤنٹ بلوگ کرنے کی مانگ کی ہے تو بی جے پی پر دیش ادھیکش ویڈی شرما نے تو یہ تک کہہ دیا کہ دگوڑی سنگھ جیل جائیں گے گرہ منتری نورتر مرشرا نے دگوڑی سنگھ کو کانگریس کے لیے ہانی کارک بتایا ہے جو ٹرک کبھی پردے کے پیچھے سے قادرانی دگوڑی سنگھ جی اپناتے تھے سوہن بالمک جی کے بیان کے بعد میں لگ رہا ہے کہ اسی دعو سے انہیں چت کیا جا رہا ہے ساہے جب یہ صد ہو گیا ہے کانگریس کے لیے دگی تو تو ہانی کارک ہے اور اس لیے اب الگ دھلک پڑ گئے ہیں دگوڑی سنگھ جی ان کی بفا کا چرچہ ہی ایسا کہ اپنی بفا سے بھی سرما رہے ارے لاکھ ایر ہوں گی دو لاکھ ہوں گی وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن مدھی پردیش کی جنتہ یہ پوچھنا چاہتی کہ آپ نے جس پرکار سے ٹوٹ کیا جھوٹ دوسپرچار کرنے کا پریاست کیا اور باتارڈ بگاڑنے کا پریاست کیا who is the responsible اس پرکار کے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر جیل کے اندر ہی جانا پڑے گا جو گیا سنگھ جی جیل کے اندر جانا پڑے گا آپ بچیں گے نہیں اب فیس بک پر کیے گئے دگوڑی سنگھ کے اس پوسٹ کو دیکھئے جس میں انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر ان سے یہ غلطی ہوئی کیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے پریچت نے فوٹو کو ساجہ کیا تھا فوٹو کے بارے میں جانکاری لگتے ہی اسے ڈیلٹ کر دیا لیکن دگوڑی سنگھ پر بی جے پی حملہور ہے حالانکہ ان کی صفائی کے بعد پورو منطری جی وردن سنگھ دگوڑی سنگھ کے بخش میں اترے انہوں نے کہا کہ دگوڑی سنگھ نے ٹویٹ ڈیلٹ کر دیا بات یہ ہی ختم ہو گئی کملنات کے گڑھ کے پراسیا کے کانگریس سویدائیک سوہنلال بالمیکی نے دگوڑی سنگھ سے ٹویٹ کی سچائی کا پرمان پتر مانگا ہے کل ملا کر بی جے پی کو گھیرنے کے دگوڑی سنگھ کی رن نیتی ان پر ہی بھاری پڑ رہی ہے ساتھی سوال اٹھ رہے ہیں کیا پھر کانگریس نے سیلف گول کر لیا ہے کیونکہ خرگون ہنسا کو لے کر بی جے پی سوالوں کے گھیرے میں تھی لیکن اب بازی پلٹ گئی ہے کانگریس کا ڈھرے میں ہے اور بی جے پی سوال پر سوال داگ رہی ہے نمبر شکر میں ہوں شرط دیویدی اور آج کا ہمارا مدہ ہے دنگے پر دو مت کانگریس کانگریس کا جو سٹینڈ ہے وہ صرف اسی مسئلے پر ہی نہیں بلکہ ان تمام پرسنگوں کو لے کر وہ بیٹے کچھ سمیہ سے خاص طور سے جہاں بھی وشائے بہو سنکھیکوں کا یا علم سنکھیکوں کا اٹھتا ہے یا پھر دھارمک وشیوں پر کانگریس کی رائے کو بہت اس پشت روپ سے جہاں کانگریس کی رائے اپیکشت ہوتی ہے کہ آپ کھل کر بولیے کیا آپ کا مت ہے اور یہ وشائے کانگریس کو اتنی دویدہ میں ڈالتا ہے اب خرگون کا ہی وشائے لیا جائے دگویجے سنگھ جی سے ایک غلطی ہوئی اور انہوں نے اس کو ہٹا بھی دیا ٹویٹر پر جو فوٹو انہوں نے ڈالی اب اس میں کانگریس کا سٹینڈ یا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دگویجے سنگھ جی کی رائے سے یہ ان کی نیجی رائے تھی انہوں نے کیا بات ختم ہو گئی کانگریس اس پر جو رائے رکھتی ہے وہ یہ ہے ساپ بات ہو گئی یا پھر دگویجے سنگھ جی نے جو بات کہی ہے جیسا وہ فیس بک پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا جب مجھے پتا چلا کہ وہ بیہار کے مجفرپور کا چتر تھا لیکن کھرگوہن کو لے کر میرے پرشنی یہ تھاوت ہے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جو سوال میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں کانگریس اس کے ساتھ ہو جاتی ہے بڑا پرشنی یہی ہو جاتا ہے کہ آخر پھر رہی سہی قصر پوری کر دی پراسیا کے کانگریس ویدائق صاحب نے اب ان کو پتا نہیں کیا سوجی تھی ایک تو آپ کملنات جی کے علاقے سے آتے ہو یہ مانا بھی جاتا ہے کہ کملنات جی اور دیگو جے سنگھ جی تھوڑا تھوڑا سا کچھ خاص طور سے جب مکہ منتری سے ملنے کی بات تھی اور دیگو جے سنگھ جی نے کہا کہ اب آپ سے پوچھ کر ملنا پڑے گا آپ سے پوچھنا پڑے گا کملنات جی نے تھوڑی دیر بہت سہج بھاو سے ادھر ادھر دیکھا پھر کہا that is true پردیش عدیق سے آپ کو بات کرنی پڑے گی اب یہ بھائیہ جو ہیں والمیک جی یہ بیچ میں کوت پڑتے ہیں اب یہ پکچر کو اور ٹویسٹ دے دیتے ہیں کیونکہ کملنات جی کے علاقے سے آتے ہیں اب کہنے والوں کو بھلے ہی اس میں سچائی بلکل بھی نہ ہو لیکن کہنے والے تو کہتے ہیں کہ صاحب کملنات جی کے علاقے کے بیدھاک مہد ہے بولنے ہیں کچھو بات تو تگڑی ہے گروہ ایسا نہیں ہے دونوں بہن نیتاؤں میں چل لئی ہے ٹسل اب صاحب اس میں کیا گل بڑی ہے کیونکہ آپ ہی بول رہے ہیں آپ کیا بولتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں اچھا وہ چپ نہیں ہوئے تو کملنات جی کہہ دیتے ہیں کہہ بھائیہ والمیکی جی کہہ کو بول رہے ہو چپچا بیٹھ جاؤ آپ کہہ کو بول رہے ہو وہاں سے بھی کوئی میسیج نہیں آتا پھر کہنے والے کہنے لگتے ہیں گروہ کوئی میسیج نہیں آیا کملنات جی چاہ رہے جی مسئلہ اٹھے ہی اب یہ بھی بات ہو جاتی ہے رائی معصوم رضا مہا بھارت میں جو ان کے سمواد کی بڑی چرچہ رہی بڑی دلچسپ بات انہوں نے ایک جگہ لکھی تھی درویو دھن کے لیے تھی یا کس کے لیے تھی یہ تو مجھے یاد نہیں لیکن انہوں نے کہا بات جب کان بدلتی ہے تو اس کے ارث بھی بدل جاتے ہیں شرط جی نے کچھ سنا ہمارے ساتھی کیمرامن داہیہ جی نے کچھ سنا کان سے کان بدلا ارث بدلنے شروع ہو گئے ارے گروہ بہت جم کے ہوا ہے کیلئے ایک ہی چیز اچھی ہے جیسے بی جے پی ایک جوٹ ہو کر حملہ کرتی ہے کسی بھی بشای پر کانگریس کے اوپر کانگریس حملہ نہیں کرتی ہے کانگریس شیٹرڈ دکھنے لگتی ہے چھن بن ہوتی ہے چپ ہو جاتی ہے کچھ لوگ شاید مسکر آ کے پرسند ہوتے ہیں کی بڑا نیتہ فز گیا ہمارا پھر کچھ لوگ یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں کون بولے کچھو کرنے کہنے کا بھئیہ بڑا لوگ لڑائی اپن چپیوٹی میں آگا ہے اپن بھی گل چھوڑا بھئیہ نہیں دادہ چپی سے بڑا اپراد کچھو نہیں ہے بھئیہ آج ایک بار پھر داستانے کانگریس جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے مل لیجے ہمارے ساتھ ہیں ورشت پترکار راجنیتی کسلیشت دینیش گپتا جی بہت سواگت کرتا ہوں دینیش جی آپ کا ہمارے ساتھ ہیں اجائے سنگھ یادو جی یوان نیتا اور پروکتا کانگریس ہمارے ساتھ ہیں پنکر چترویدی جی بی جے پی کے سینئر لیڈر سپوکس پرسن موٹیویشنل سپیکر اور ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بڑا اچھا لگا بہت پرسند نبھاو سے ہے شاید کچھ آج بیشیز پرنام ہے شرط جی آپ کو سر جی جی عربود بیاکیا سر عربود بیاکیا سر اور یہ باش پہ کانگریس کے بشے نہیں یہ باشتیویشنل جو آپ نے کہی چاہتے ہیں چلی پہلے دینے جی کے ایک ٹپڑھیں لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں شروعات کرتے ہیں جی دینے جی کس طرح آپ بشے پرورتن کریں گے جی کانگریس کی دودھا یہی ہے کہ وہ مدے کو مدہ نہیں سمجھتی جب مدہ ہوتا ہے اس کے سامنے تو وہ کہیں اور الجی ہوئی ہوتی ہے جو راجنیتik مانی ہے اور ساری چیزوں کو انہوں نے سویکار کیا تو بالمین کی جی جواب ان کو مل گئے ہوں گے لیکن جس طرح سے کانگریس کو اسٹینڈ لینا چاہیے کیول کمیٹی کی بات نہیں ہے کیونکہ مدہ پردیش بہت سالوں سے ان ساری چیزوں سے بچا ہوا تھا کہیں نہ کہیں اس معاملے میں جو استطیاں ہیں وہ سب سے پہلے تو سانتی پون کرنے کی استطیاں کہ وہاں حالات کیسے نیانترن میں آئے ایس پی کو گولی لگی بہت ساری اس سے گمبھیرتا جو ہے اس سے معاملے کی زیادہ دکھائی دیتی ہے تو اس کے لیے پریاس کے ساتھ جہاں بھی چوک ہوئی ہے جس سے بھی ہوئی ہے کانگریس کے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ اپنے اپنے طریقے سے ان چیزوں کو کریں گے لیکن ایک مدہ ہے ایڈی لوگوں میں اصورکشا کا بھاو آ رہا ہے ایڈی کوئی بھائی کا بات ابرن ہے جس طرح کی چیزیں ہیں تو کانگریس کو ایڈی وہ جنتہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی مدے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ راجنیتک دل ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کے ان کا جس پریشتیتی میں وہ ہیں تو انہیں ایک راجنیتک سٹینڈ کی بھی ابھی آوش شکتہ ہے بجائے وہ اُلجنے کے یہ بڑی بڑی آپ نے بڑی مارکے کی بات کی ہے کہ ایک پولٹیکلی آپ کو بلکل پرفیکٹ ہوتے ہوئے کریکٹ ہوتے ہوئے آپ کو آگے بڑھتا ہے اور یہ دویدہ کا کارن اس لیے بھی بن جاتا ہے کہ آپ کے بھیتر ہی جب بہت سارے دوندھ ہوتے ہیں تو آپ پھر چیزوں کو ایک نظریے سے نہیں دیکھ شنبیدن شیل مددوں میں راجنیت لاب لینے کوشش نہیں دکھائی دیتی دکھائی سنگ جی دوارہ ایک فوٹو ٹویٹ کی گئی انہوں نے اس فوٹو کو ہٹا دیا اور عام طور پر شوشل میڈیا پر یہ پرمپرہ ہوتی ہے کہ فوٹو یا کوئی بھی ٹپڑی ہٹا دینے کے بعد وہ مددہ سماپ مان لیا جاتا ہے یہ ہوتی ہے لیکن بھارتی جنت پارٹی نے اس مددے کو اپنی راج نیتک روٹی سینکھ نے کا جریعہ بنا لیا مجھے بتائیے آج بھارتی جنت پارٹی کے نیتا یہ چرچہ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے کہ کھرگون سے فورس کیوں نہیں مانگو آئے گئے کیا SP کے غیل ہو جانے سے پولیس کی جواب داری سماپ ہو جاتی ہے کہ سرکشہ نہیں دے پائے کانون بھوستہ کا پالن نہیں کروا پائے آج بھارتی جنت پارٹی کو سوٹ کر رہا ہے تیگ دھرم کسی بھی سمپردائی کا ہو آر پی آر پی ہوتا ہے لیکن بھارتی جنت پارٹی اس ماملے کو راجنی تیم کر رہی ہے یہ نند نہیں ہے کانگریس پارٹی اس کی نند کرتی ہے پنکر جی دیکھیں شرط جی سب سے بڑی سمجھ سمجھ وہی ہے جی سور آپ نے پیکیجیں بات کری یہ جن سوالوں کا کامل ناد جی کو پتکار وارتہ بولا کر بھوپال میں کانگریس پارٹی سرکار پوچھنے تھے آپ بتائی سرجی پورے گھٹنا کرم میں نیتا پردی پکش کی بھومی کا بھی بھومی رہے کانگریس کا سمجھ دانے نیتا پردی پکش ہیں کہیں آپ کامل ناد جی درش پردی درش میں نظر آئے شانک روپ سے دیر کال کے لیے کیوں اتنا مون کس بات کب ہے کہاں ہے کامل ناد جی دیش میں ہے ویدیش میں نہیں پتا اور جدی نیتا پردی 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 کامل ناد جی کت راج نیتا جدی پردی درش سے جس میں مدی پردی شانتی سوار دسم داو پر لگی وہ لا پتا رہے تو پھر پرش دیگوی سینج جی کیا رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شرط جی بہت تیج رکھ دیا میرا اپرات ختم ہو گیا کسی سے بھائی چان درگٹ ہو گئی گلتی سے روڈ ایکس سامنے والا چلے گئے میرے سے گلتی ہوئی تھی مجھے محاف کر دی گلتی درش کر دوں گا یہ شرط جی بچکانی باتیں کر رہے دیگوی سینج چھوٹی ہستی دس سال مدی پردیش کے لگاتار مقیمتی رہے کانگریس پارٹی دو بار کے راست سب پورے دیش میں ان کے پاس کانگریس کا طرف سے عبیان چلانے کا دائی تو دیا ہوا ہے کانگریس کی کون 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 کمیٹی ہوتی سب کے گھر کی کمیٹی سب کی سد س اور وہ بچکانی حرکت کر رہے یہ شرط جی بچکانی حرکت یہ ساپ ساپ آرو بھارت انت پارٹی کا ہے اور شرط جی کوئی سرکار کوئی کلیکٹر کوئی مکھی مط نہیں چاہے گا کہ ان کے شیطر میں دنگا ہو اور اسی لے دیش میں سرکار آنے کے باد راشت ستر پر اور پردیش میں دنگا کی ستر کیا ہے پر دیگوے سنگ جیسے راج پوست کرتے ہیں جس کو سیکھڑو لاکھوں لوگ ہزار لوگ ٹویٹ ٹویٹ کرتے ہیں آج اسی کرتے ہیں ڈی جی پی سے جو لوگ ملے شراج جی نے لکھا اس ڈیموکرسی جا رہی ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے بھارت میں رام نومی کی شعبہ آتا نکلیں گے بھارت میں بڑا دن منایا جائے گا ہم پاکستان شریلنک بنگلہ دیش جائیں گے کہاں جائیں گے شراج جو لوگ جو مدی پردیش کی سوہارت کے مول پر راڈنیدی کرنا چاہتے ہیں تشتی کرنا چاہتے ہیں یہ ان کو مبارک ہو لیکن مدی پردیش نے بھارت اندہ پارٹی کی سرکار سنگٹھن چاہے وہ دیوے سنگھ جی ہو یا اور کوئی وقتی ہو جی اکشم راج نیتی کا پراد جی پنکت جی نے بہت گمبیر پرس پیجی پی میں گوش آلہ میں جس طرح سے سیکڑ گو مات کی ہتھی کار بھارتی جنت پارٹی دوہرہ چرے راج نیتی دکھا رہی سنگ شیپ میں جلدی سے جواب جی میں کہ رہا ہوں کہ آپ نے notice کیا ہوگا کی کانگریس کا نشانہ بھگو ہے اور بھگو بھارتی جنت پارٹی سے ہی نہیں جڑا ہوا بھگو سب جگ ہے پنکر جی یہ راج نیتی نہیں ہو سکتی ہے راج نیتی کا یہ سکتے آروپی آروپی ہوتا ہے پنکر جی آروپی آروپی ہوتا مجھے آپ پتی آپ آروپی آروپی ہوتا ہے چاہے وہ رنگ پہنے آروپی رنگ نہیں ہوتا مجھے سنگ جی نے کل پتر لکھا ہے سمرا سنگ چوہان جی نے ٹویٹر پہ جیسے پیڈیو ڈالے ان پر اپی آر کیوں نہیں ہوئی چلی 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 ان پر اپی آر کیوں نہیں ہوئی دینے جی یہ بھی ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں کو کیا اب اس بحث میں اور ادھے کو لجنا چاہیے دیگوی جی سنگ جی کے خلاب بی جی پی جو ایک مجھے لگتا ہے کہ جس کو میں وہ شبد بولوں کی نہیں بولو ایک 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 سٹیپ جس کو آپ کہتے ہیں ایف آئی آر تک آپ چلے گئے اب جس کو کہتے ہیں کہ قانون اپنا کام کرے گا law will take its on course اب وہ نیالین پرکریہ کا حصہ ہے اور وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ سبھی کو سوکار نہیں ہوگا چاہے وہ دیگویج سنگھ ہو چاہے بیجے پی مہت پون بات یہ ہے کہ اب کھرگون کی طرف نہیں لوٹ چاہیے کہ وہاں ستھی کیا ہے وہاں پر ان کا پرتینیدھی منڈل لوٹا ہے تو اس کی فائنڈنگز کیا ہیں اور وہ فائنڈنگز جو بھی ریشنل فائنڈنگز ہیں کیونکہ اب تو راجنیتی اتنی ادھیک ہو جاتی ہے کئی بار کہ ہم بہت گہرے مسئلوں پر بھی راجنیتی ہی سنتے ہیں یہ ذمہ دار ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے ایسا ہو گیا ان کی وجہ سے ایسا ہو گیا خرگون انتظار کر رہا ہے جو بھی خرگون کے لوگ اس کارکرم کو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے بی جے پی اور کانگریس کا ان کے لیے مرہم کیا ہے ان کے زخموں پر فاہ کیونکہ جس طرح کا سندیش ہم دیکھ رہے چاہے وہ فوٹو کے ٹویٹ کو بی باد کو دیکھ ہم راجنیتی تو کر رہے ہیں اس بشہ پہ کیونکہ اس وقت اس بشہ میں آپ کوئی بھی بولے گا پکش بولے بپکش بولے تو کہیں نہ کہیں جو سندیش ہے لوگوں کے بیچ اور علاقے میں نہ جائیں اور کیا کہا سے چوک ہو رہی ہے کون سی بجے ہیں کون تتو ہیں جو اس طرح سے مدر کسی بھی علاقے میں جو آپ بیکاس نہیں ہو سکتا اور یہ جو سبھی راجنیت دلوں پر اس بشہ پر مجھے لگتا ہے کہ گمبھیر چنتہ کا بشہ ہے اس طرح کی گھٹنائی خرگون میں ہوئی ہے اور اس کو تتکال نینترن کر کے آگے پہل کرنی چاہیے عجی جی آپ جسے انگریز بھی گھبراتے تھے کہ آمران انشن پر میں بیٹھ رہا ہوں یہاں جس طریقی گھٹنا ہوئی ہے میں بہت پیڑی ہوں اور میری اچھا ہے کہ خرگون کے ناغرک میری پیڑا کو سمجھے اور میں جب تک انجل گرہن نہیں کروں گا جب تک اس نگر کے دونوں ہی سمدائیوں کے دونوں ہی گھٹوں کے پرمک لوگ مجھے آ کر یہ آشوست نہیں کرتے ہیں کہ اب ایسی گھٹنا یہاں دوبارہ نہیں ہوگی اس کو آپ جس بھی نظریہ سے دیکھیں شاید 2022 میں بھی نظریہ کیا بھنو ہوتا یہ بھی ایک بڑا پرشن ہے لیکن کیا اب کیونکہ آپ ایک بڑے بڑے کردار ہیں شخصیت ہیں شیورات جی ہیں دگو جی ہیں پردان منتری ہیں ان کا ایک ٹویٹر اس کے سیکلوں ہزاروں لاکھوں فالوئرز ہوتے ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے اور دوسرا ہے کہ ہمارا کسی بات کے ویروض کرنے کا جو اب ذریعہ ہے مدی پردیس ہمیشہ سے شانتی کا ٹاپو رہا ہے جب خرگون میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی تو بھارتی جنت پارٹی سرکار کو پہل کرنا چاہیئے تھا کہ سبھی سمپردائے سبھی دھرموں کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں ایسا ماحول بناتے جس سے کہ خرگون پٹری پر آتا لیکن اس طرح کی کوئی پہل نہیں کی گئی ہم نے سرکار سے اور کئی بار پوچھا سر باپ کیجئے گا کئی بار میں ستہ پکش اور بپکش کی باتیں سنتا ہوں تو سکتے ہیں کہ وہ اپراد نہ کر لیکن پرش آتا کی جواب داری کیوں تی نہیں ہو رہی ہے کیوں بچانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے بتائیے رام نومی اید مہابیر جہنتی سبھی تیوہر منانے کے لئے انتظام کروانا پرش آتا کی جواب داری ہے کی نہیں آپ کا انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا جب اتنے بڑے بڑے پتھر ہتھیار اور آپ جس طرح کے بم کی بات باد میں کر رہے ہیں آپ کے انٹیلیجنس کو بھنک کیوں نہیں لگی اور اگر نہیں لگی تو جواب دار لوگوں پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ لگ نہیں آ پایا تو یہ جواب داری سیٹ ہو چاہیے جلوس کا روٹ اس طرح کا کیوں رکھا گیا جو کہ ایسی جگہ سے نکلا جہاں تناو پھیلا یہ تمام جواب داریا سیٹ ہو چاہیے میں پھر آگرے کروں گا کہ آپ اس پارٹی سے ہیں جس نے ایک ورطمان اور پور پردان منتری کو آتنکی گھٹناوں میں کھویا ہے اور اندیرہ جی کو لے کر تو یہ سپیشل ساف انپوٹ تھے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ان سے خطرہ ہو سکتا انہوں نے نہیں ہٹا ہوں میں اگر ہٹاتی ہوں تو میسیج کیا جائے گا ایسی ریپورٹ سے میں نہیں جانتا ہوں ان کے بارے میں کیا ہے اور دوسرا پور پردان منتری راجیب گاندی جی ایک راج نیتا یا ایک ویوستہ کے کئی کمپلشن ہوتے ہیں ہم یہ کہہ کر بھی نہیں نکل سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح انٹیلیجنس فیلیور تھا یہاں کوئی سوچنا نہیں تھی راجیب جی کو یہ پتا تھا کہ ان کا یہ کر کئی بار آپ سرکشہ کا گھیرہ توڑتے ہیں اس لئے توڑتے ہیں کہ آپ جن نیتا ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لکیر نہیں پیٹتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جو گھٹنا تھی وہ گھٹ گئی اس کے لئے نشط طور پر چوک ذمہ دار تھی لیکن امریکہ جیسے دیش میں ایک دن پہلے نیو یار کے اسٹیشن پر ایک وقتی گیس چھوڑ کر بروکلن اسٹیشن پر جب گولیاں چلاتا ہے اور وہاں 9 11 ہو جاتا ہے تو یہ بات دنیا کہتے میری بات سن لیں میرا کہ اگر کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے لیکن ہم پھر لوٹیں پیڑا سے جو بھرے لوگ ہیں وہ ان کو اس سے نہیں ملے گی رہا کہ intelligent failure ہے جی پنکا جی میرا تو صرف یہ بندو ہے اور پر 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 سوال کس نے اٹھا پر پر ایک نقلی فرجی فوٹو جو مدی پر دیش میں سامپردیک تناہو کو بڑھا سکتا تھا خرگون میں دنگے کی آگ کو اور بھڑکا سکتا تھا وہ فوٹو ٹویٹ کر کے کون سی پردی بھومی کا نیروا کیا میں بھارت اندہ پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر ہی مدی پردیش کی شانتی سوہارت کے مولی پر مدی پردیش کے ستباؤ کے مولی پر مدی پردیش کی چھوی کے مولی پر کانگریس کے راج نیتہ راج نیتی کرتے ہیں تو ان کو پہلے اتر سوہن والمی کی جی شرم آنا چاہیے ہم تو لگا رہے شرم آنا چاہیے دنگے سوٹ کرتے ہیں بھارت اندہ پارٹی کو شرم آنا چاہیے کون سی سرکار کو دنگا سوٹ کرے سر میں نے پرمان دیئے بھارت اندہ پارٹی سوٹ دنگے نہیں کرائے سر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ دھرم کے آدھ بھارت اندہ پارٹی کی نیتی نہیں سر پر کون گرس کہہ دنگے سوٹ کرتے ہیں شرم آنا چاہیے یہ مانسکتہ سر جو کون گرس کر رہی ہے اور بہت شرم کا وش ہے تو جنتہ ہی ان سے حساب کرتی ہے وہ ان سے پوچھتی ہے جنتہ پارٹی نے مدی پردیس دھرتی پہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اس کے بعد مرہم لگانے کی بجائے بپکشی دلوں پہ جس طرح سے نشانہ سادھا اس لیے اس جنتہ سکتے دنے جی نہیں ملا دنے جی فوق مار کے آگ بھو جانا یا فوق مار کے آگ بھڑکانا دونوں ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں لیکن کل سے آج تک اس پر کتنے ٹویٹ ہو چکے ہیں کتنی بات ہو چکے تو یہ جو چیزیں ہیں ہم شکار آتما دساء کی اور نہیں جا رہے وہاں سانتی کی اور نہیں جا رہے جس کی آوش کتہ ہے کسی سے بھی گلتی ہوئی کسی بھی اس طرح پر اس بات ضرور کرنا چاہوں گا کیا اب یہ استطی ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کی پکش اور وپکش کے دو بڑے نیتاؤں کے بیچ میں بڑی ابھنم مطرتہ ہو ان میں کئی اگر کسی سے کوئی چوک ہوتی ہے تو دوسرا اس کو یہ بھی دیکھ لے کی چلی گلتی ہو گئی بڑھتے ہیں اب آئیے دونوں مل کر چلتے ہیں اور خرگون میں چل کر ہم یہ کام کرتے ہیں مہتپون پرشنی ہے یہ اور جو بات بہت دینیز جی نے بخوبی کہی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خرگون کی گھٹنا کے بعد ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے سوشل دوسرے پکش کو ستھاپت کر رہا ہے لوگوں کے گھر جلے ہیں ساب وہ پیڑا سے بھرے ہوئے ہیں اور دنگا کسی کے لیے بھی شب لکشن نہیں ہے سامپردائی بیواد یا کوئی بھی بیواد کسی کے ہت میں نہیں ہے اس دیش نے بہت بھاری قیمت چکائی ہے آزادی کے ساتھ ہی ہم نے دنگوں کا ایک بہت بھائیانک اور خوفناک اتحاد دیکھا ہے ہمیں ساتھ ملجل کر رہنا ہے اور یہ بات میں پنکر جی کی سہمت ہوں کوئی راجنیتik دل ہنسا کی نیو پر اپنی راجنیتik روٹیوں کو نہیں سیکھ نا چاہتا ہم یہ نجریہ استھاپت کرنا چاہتے بی جے پی کانگریس پر آروپ لگاتی ہے کانگریس بی جے پی پر لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے آج بھارت کو آپ کے اوپر ترند باہر سے بھی دباو آتے ہیں کوئی دیش نہیں چاہے گا اور بھارت تو بلکل نہیں چاہے گا کہ وہاں کہیں اس طرح کی چیزیں ہوں لیکن سوشل میڈیا پہ یہ جنگ جس طرح سے دونوں راج نیتک دلوں کی آروپ پرت عروپ کے بات چلتی ہے سر یہ بہت ڈھراتی ہے پریشان کرتی ہے چوبتی ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو دیکھیں اور پڑھیں بڑا سوال ہے میں مدھے پردیش کی جنت پر بھی چھوڑتا ہوں کیا آئے ہیں کیا ہم صرف lip service میں چلے گئے ہیں آروپ پرت عروپ پر چلے گئے ہیں ٹیلیویزن کی ڈیبیٹ کو گھٹانے بڑھانے میں جھوڑ گئے ہیں بڑے سوالیں صاحب تھوڑا سا ویچار کر لیجئے گا کیونکہ یہ انسانیت کے سوال ہیں بہت شکریہ پنکہ جی بہت شکریہ آج جی بہت دھنیواز دینے جی آگے دیکھئے 36 گھر آج کا مددہ 36 گھر میں letter politics نمشکار